شکر ہے تھوڑی سی دھوگ نکل آئی یہ پوائنٹ بہت اچھا ہے یہاں سے ویوز بڑے اچھے آتے ہیں یار بندہ کیا 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 بیوٹی فلی آرہا ہے یار اس کو بھائی بابوسر ٹاپ ایک اچھی جگہ ہے اگر اس کو عوام منٹین کر کے رکھے آج تو لگ رہا ہمیں شاور لینا پڑے گا آگے تو بھائی سین ہی الگ ہے اوے ہوئے یار کسی سیف جگہ پہ میرے خیال سے رکھ جانا چاہیے ہمیں اوے ہوئے ہوئے یہ چیک کرو بھائی یہ ایک دم سلائیڈ ہو کے آتا ہے اوہ شیٹ یہاں سے کہاں جائیں گے ہم یار فلال یہ پوزیشن ہے یہ ابھی کا وہاں نا یہ ابھی 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 تمہیں سی ہے سلام علیکم آج ہے ایٹین آگست سنڈے کا دن ہے اور کل سٹڈے کو ہم یہ آئے تھے سیونڈین آگست ہیں ابھی ہم جا رہے ہیں آہ یا تو ہمزہ یا پھر سکردو یا پھر پسٹو کون ملک ہمزہ پسٹو کون ہو سکتا ہے یا سکردو ہو سکتا ہے زیادہ چانسز دے پسٹو کون گے ابھی ٹائم ہو رہا ہے تقریب ٹائم ایٹ فارٹی فائیو کا چہے بھجی اب نے نکلنا تھا تو ہم ذرا یہاں آگے پیچھے تھوڑا دھوم پھر رہے تھے اس کے بعد پھر ابھی بس ریڈی ہوں ہے اب ٹیولی سارٹ چلنے لگے ہیں تو بس چلتے ہیں سفر کا آس کرتا ہوں اس وقت مارننگ کے نو ہو رہے نو بجرے ہیں صبح کے اور میں نران بزار کو کروس کر رہا ہوں ٹرافک ہلکا پلکا ہے فلو کیونکہ لوگ جنہوں نے کل نائٹ اسٹے یہاں کیا تھا وہ آگے کی طرف جا رہے ہیں جو بابوسر سے آئے تھے وہ واپسی کی طرف جا رہے ہیں اور کچھ لوگ جی پھائر کر کے جیل سے فل ملوک کی طرف ٹراول کرتے ہیں بابوسر ہے جی سیونٹی کلومیٹر جہاں پہنچنے کے لیے مجھے کم سے کم میں نے تین سے چھار گھنٹے لگا دینے ابھی ناشتہ کرنا ہے اور زیرو زیرو ساڑھے نو ہو گئے گھنٹہ تو میں ناشتہ کرتے ہوئے لگا دوں گا ٹائم آدھا وہاں بیسٹ ہو جائے گا دن اس کے بعد کچھ ٹراول اگین دوبارہ سٹارٹ ہوگا باقی یہ نظارے بڑے پیارے ہیں یہ والا پیچ مجھے بڑا پیارا لگتا ہے کہ یہ والا اور ایک آگیا جاتا ہے جلکھنڈ کے پاس ٹائگر پی کے نام سے وہ بڑا آؤٹسٹینڈنگ ہے سفر کرتے ہیں باٹا کنڈی تک یہاں پھر جلکھنڈ تک یہاں پھر بڑا وائی بڑا وائی میں ویسے ناشتہ اچھا ملتا ہے مجھے سبجہ کہی اچھا ہے لیکن بڑا وائی تھوڑی اسی جو ہے نا وہ میری ایک سب سے فرس ٹریول کی یادیں تو موسلی میرا جو ہے نا وہ ناشتہ بڑا وائی میں ہوتا ہے تائنات ویو ریسٹورنٹ پہ باٹا کنڈی ہم پہنچ چکے ہیں وہ پورا باٹا کنڈی ہے یہاں پہ نران کی نزبت ہوتلز وہ آپ کو مناسب مل جاتے ہیں سیزن میں ہو یہاں ویسے ہو سیزن میں نران میں جو ریٹ ہے مثال ہے دس ہزار ہے یہاں پہ آپ کو آٹھ ساتھ میں مل جائے گا نان سیزن میں وہاں دو آزار ہے تو یہاں ہزار پندرہ سو میں آپ کو مل جائے گا خریب میں تو خیر کوئی نہیں رکنے دے گا واپسی میں ہو سکتا ہے میرا باٹا کنڈی سٹے ہو نائٹ سٹے بابوسر ففٹی سکس کلومیٹر ہے میں نے نران کے علاوہ کبھی کہیں سٹے کیا ہی نہیں پیسر میں بھی آپ کو ہوتل مل جائیں گے جلکھینڈ میں بھی بابوسر پہ بھی شکر ہے تھوڑی سی دھوک نکل آئی اور نہ پیچھے تو اچھاؤں تھی اور سر بھی لگلی تھی کافی یہ پوائنٹ بہت اچھا ہے یہاں سے ویوز بڑے اچھے آتا ہے سپیڈ کا تھوڑا دیان رکھنا پڑتا ہے اب یہ ٹی پہ ہوں میں کیا نظارہ ہے تھنڈا تھار موسم بادل دوبارہ ہو رہا ہے تو ایسا ہے کہ بڑا وای آ چکا ہے اور کائنات ویو وہ سامنے ہے ادھر میں رکھتا ہوں بریک فاسٹ کے لیے ناشتہ کرتے ہیں چھوٹا موٹا کام کروانا ہے وہ ہم ان بھائی سے کہاں یار وہ مکینک کی دکان ہوتی تھی یہاں پہ یار سامنے شپ تو نہیں ہوگئی گئی بند ہے گو پرو اور بھائی گو پرو آنے ہاں بھی آنے ہاں لو بھائی ہم آگے کائنات ویو پہ ادھر کرتے ہیں ہم بریک فاسٹ اور پھر چلتے ہیں ڈائریک بابوسر ٹاپ اترا بھائیہ بائیک پہ تو ناشتہ دے گا نہیں بھلا کے جو ہی سب میں بڑا بائیک پہ ہوں ناشتہ میں کر چکا ہوں بریک فاسٹ کے لیے میں نے سٹیک کیا تھا تقریبا پورا پورا ایک گھنٹہ بائیس منٹ آنے یہاں لگائیں اور بس ہارٹ منٹ میں ہی پیک اپ کریں گے اور پھر نکلیں گے بابوسر ٹاپ کی طرح تو بھائی روڈ پہ میں آپ کو دوبارہ ری جائن کر آ رہا ہوں تو بھائی بھوڑا بائی سے ہم نے کر لیا بریک فاسٹ اور نکل پڑے بابوسر ٹاپ کے لیے کیا ماشاء اللہ ویو ہے اس طرح کا لوہے کا برشتہ جو مہانڈری پہ جو سلاب کی زد میں آیا تھا آپ سوچو کہ پانی کے اندر کتنا پریشر ہوتا ہے کس لوہے کے بریج کو آپ لے جائے کے ساتھ آپ سے مراد سلاب تھوڑا سا اچھے الفاظ محل بولنا چاہیے اچھے یہاں پہ جو ہے نا اگر آپ بائیک پہ ٹرول کر رہے تو وائزر کو کوشش کریں کہ نیچے ہی رکھیں ابھی میرے ساتھ ایک دفعہ ہو چکا ہے پیچھے وہ شہد کی مکھیوں میں ادھر ادھر ٹرول کر رہی ہوتی ہیں نا یہاں روڑی یہاں فلائی کر رہی ہیں تو اس کی وجہ سے جو ہے نا وہ ایک دم آ کے جو ہے فیس پہ کہیں پہ لگ جاتی ہیں یار بندہ کیا 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 کرے کیا 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 کرتا جائے گا تو ٹرول کیا کرے گا ٹرول کرے بندہ جاہیں سٹے کرے وہاں کی بیوٹی کیا چھوٹے سٹے آپ ایسی جگہ بھی کریں جہاں بھی آپ کویوز اچھے ملا ہے ہم بھی ٹرول کرتا ہے بلوگ لمبا ہو جائے گا پھر اور آپ سے ملتے ہیں للو سر لیگ کے پاس ابھی ٹی میک سے ریکارڈنگ ہو ہو رہی ہے میں نے چیک کیا ٹھیک ہو رہی ہے تھوڑی سی فلیکچویشن اور یہ وائس میں کیونکہ والیس کنیکٹیوٹی ہے یہ انٹر کام سے بلوتھوٹ کی گو پرو کے اور ایسی وائس آ رہی ہے کہ جیسے میں نے جو ہے نا گھر پہ بیٹھ کے وائس آور کیوں لیکن یہ دیکھو میں ہاتھ ہلا رہا ہوں وہ سامنے بندہ کھڑا ہوا ہے اور وائس ایسی فیل ہو رہی ہے جیسے وائس آور ہوا لیکن وائس آور نہیں آئی ہے وہ بوائی لیگ نہیں کھانے ہوگی میں نے تو لائیو ریکارڈنگ ہو رہی ہے یہ بس یہ کہ تھوڑی سی فلیکچویشن مسئلہ اس کا ختم ہو جائے نا تو پھر تو نو ڈاؤٹ یہ بہت اچھا گو پرو کے لیے جو ہے نا میچ ہے انسٹیڈ آپ جو ہے نا وہ یوز کریں ایڈاپٹر پلس مائک جو میرا مان سیرہ پہ مان سیرہ سے پیچھے پارش ہو گئی تھی تو پانی چلا گیا وہ شہر شوٹ ہو گیا کیا ہو گیا وہ ایک دفعہ کنیکٹ ہوتا ہے پھر ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے تو اب میں نے فیصلہ کیا ہے اسی گو پرو سا ہی کیپچر کروں گا سوری ایٹی میک سے رپارٹ کروں گا وائس جی ہم پہنچ چکے ہیں اس وقت بیسر پہ بیسر یا بیسل انگریش میں بیسر ہے اردو میں لکھا ہوا بیسل مون ریسٹورنٹ ہے یہ رہا آخر ملی گیا جس کا آپ لوگ ایڈوٹائزمنٹ دیکھتے ہیں جگہ جگہ بالا پورٹ مان سیرہ اپٹاباد پہ بھی جگہ جگہ پہ لگا ہوئے وہ یہ والا ریسٹورنٹ کا پیچھے جو گزر چکا ہے فائنلی جی لولو سر لیک پہ پہنچ چکے ہیں ہم اسٹریک کرنا ہی یہاں پہ بس وہ ایک دو ریل کیپچر کر لیتے ہیں نا اب یہ یہاں پہ بھی روڈ جائے نا لولو سر لیک سے لے کے بابو سر تک اور موس پوری لولو سر لیک پہ جائے نا آپ کو تھوڑا سا روڈ خراب ملے گا مزمبل یہاں کئی قریب رک جاتے ہیں یار میں نے کہا قریب رک جاتے ہیں نیچے تو جانے کا فائدہ ہی نہیں ہے یا تھوڑا اور آگے جائے میرے خل یہ پوائنٹ صحیح ہے ہم یہ ہے لولو سر لیک تھوڑا سا آگے جاتا ہوں ماشاءاللہ کیا خوبصورت نظارہ دوبارہ دیکھنے کو مل گیا ایک اپشار آرہی ہے صاف پانی ہے لیکن لوگوں نے کھا کھا کے اسی میں کچھرا پھیکا ہوا ہے وہاں بھی پورا کچھرا ہے لوگ ان کے پیمپر تک ہے ہے کرسٹل وارٹر بالکل وہاں سے بنا ہوئے وہ سامنے سے بنا ہوئے راستہ نیچے جانے کا یہاں سے بھی آپ جا سکتے ہیں لیکن تھوڑا ڈینجرس ہے اس طرف سے تو نہیں ہاں جا سکتے ہیں وہ وہاں سے ہے ایک پیچ جا رہا ہے نیچے لیکن ریکمینڈڈ نہیں ہے جانے تو وہاں چلے جائیں وہ پراپر راستہ جانے کا تھوڑی دیر اسٹرائی کرتے ہیں اس کے بعد بابوسر پہ جائیں گے اب یہاں سے بابوسر کے درمیان کوئی پوائنٹ نہیں رکھنے کے حوالے سے کیپچر کرنے کے لئے آپ نے کوئی لینڈسکیپ کیپچر کرنے ہے تو اس کے لئے آپ رکھ سکتے ہیں ویسے نہیں ہیں سو بھائی لولو سر لیک سے سفر دوبارہ شروع ہوا ہمارا اور کافی بڑی جھیل ہے نیچے پوائنٹ اچھے بنے وہاں بیٹھنے والے سب بیٹھنے کے حد تک ہے پوائنٹ کے پاس کیا بیوٹیفل ویو آ رہا ہے اس کو وہ پوائنٹ بھی بڑا پیار ہے وہاں پہ کیمپنگ لگی بھی ہے میرے خیال سے تو کوئی مقامیوں کی ہے بس اب بھاگم بھاگ بابوسر کی طرف سفر ہوگا ہمارا موسم بابوسر پہ تھوڑا ہمیں کلاوڈلی ملے گا اور بہدل تو بالکل ہمارے سر کے اوپر ہیں سو جی پانچ سو میٹر کی دوری پہ ہے بابوسر پاس بابوسر ٹاپ اور یہاں بھی ہمارا تھوڑی دیر کا اسٹے ہے اندر اس کے بعد ہم نے چلاس کی طرف سٹارٹ کرنا ہے پیچھے ڈیوڑھ کلومیٹر سے جو ہے نا ٹھنڈک ایک دم بڑھ گئی ہے سردی بڑھ گئی ہے یہ اوپر زب لائن لگی ہوئی ہے اور بچوں کے لیے جھولے بھی ہیں ایکٹیویٹی اچھی یہاں پہ اوورال رش نہیں ہے لاسٹ منت میں آیا تھا تو رش مجھے زیادہ ملا تھا جولائی میں جولائی میں میں نے گاڑی پیچھے کھڑی کی تھی پیچھے تقریباً فائف انڈر پلس میٹر میں پیچھے یہاں پیدل چل کے آیا تھا کیونکہ پارکنگ نہیں تھی اور رش بہت زیادہ برحال یہاں رکھتے ہیں تھوڑی دیر بھائی ابو بکر بھائی سے میں نے اس کو ہم کا پیکج کروانا ہے وہ اوپر ہیں وہاں پہ یہی کئی بیٹھتے ہیں وہ ان کا یہی پککہ ڈیرہ ہے وہ بیٹھے ہوئے سامنے اور بھائی کیا لے آتے ہیں ہم ان سے میرا اچھا ریلیشن ہے کافی سال ہو گئے تین سال تو دو سال تو ہونے پہلے تین سال پلس سلام علیکم الحمدللہ آپ سنے الحمدلہ فس کلاس الحمدللہ اس وقت میں بابو سے ٹاپ کے ہوں اب ابو بکر بھائی کے پاس اس کو ہم کو پیکج کروانا ہے یہ ابھی ان کی طرح سے بڑھانی آئی ہے یہ بنے مزید ہی ہو سورج سے ابھی کھاتے اس کو ہم کو پیکج کرتے ہیں اور پھر گلگیت کی طرح سفر شروع کریں گے اوکے ابو بکر بھائی اسلام علیکم چلتے ہیں جی ٹوورڈز گلگیت جنڈا جنڈا ڈھار موسم اتنی بڑی بس آئی ہوئے بھائی بھائی بابو سے ٹاپ ایک اچھی جگہ ہے اگر اس کو عوام منٹین کر کے رکھے رکھ برنا تو آنے والے وقت میں جو ہے نا اس کا بیڑا غرق ہوگا لیکن بھائی صاحب یہاں سے جو نظارہ اس جگہ کا ہے نا یہ دیکھو یہ بندہ بھی اس کو کیپچر کرنے کے لئے بس سپیڈ یہاں پر جو ہے نا بہت زیادہ کنٹرول کرنی پڑتی ہے ناران والی سائٹ سے یہ والی سائٹ بہت زیادہ ڈینجریس ہے اوپر آنے کے لیے بھی اور نیچے جانے کے لیے بھی نیچے جانے کے معاملے میں زیادہ ہے کیونکہ سپیڈ زیادہ ہوتی ہے آپ کی اوپر تو آپ ریز دے رہے ہوتے ہیں تھرٹل مار رہے ہوتے ہیں یا اپنی گاڑی کا اسکلیٹر دے رہے ہوتے ہیں ڈیڈ سلو میں آپ نے اپنی گاڑی اور بائک لے کے جانے ہیں نیچے ڈیڈ سلو وہ سامنے کا ویو بڑا پیارا ہے وہ سامنے وہ بھلا میں دیکھوں گا اگر تو ایڈٹ پہ زوم ہو سکا پکسل نام پھٹے یہاں سے بھی آتا ہے بھائی صاحب یہ کیا نظر آئے وہ روڈ جا رہا ہے وہاں سے ٹرن ہو رہا ہے یہاں پہ یہاں سے پھر ٹرن وہاں پہ وہاں سے پھر ٹرن وہاں پہ وہاں سے پھر ٹرن وہاں وہاں سے پھر ٹرن ایک بج گیا پورے چھ گھنٹے ہمارے پاس ٹریبل کے لیے اور ان چھ گھنٹے کے اندر اندر مجھے یہاں تو گلگت یہاں پھر ہنزہ یہاں پھر پاسو مجھے نہیں لگتا کہ میں پاسو یا ہنزہ پہنچ سکتا ہوں کیونکہ بیچ میں کافی پوائنٹ آتے اور میرا دل کرتا ہے کہ ہر جگہ پہ میں رکھ کے جاؤں برنا تو میں تو یہاں سے اگر نون سٹاپ بھی جاؤں تو میں سوست چلا جاؤں گا رہاں سے بابو سر سے سوست پہنچ سکتا ہوں رات میں رات ہو جائے کہ مجھے کافی نو دس گیارہ بھی سکتا ہے لیکن فائدہ ہی نہیں اندیرے میں کیا ٹریبل ہوگا چلیں یار جلدی سے اس بیچ کو کمپلیٹ کرتے ہیں اور نیچے پہنچتا ہوں دیکھو یا کیسے دریہا بہر ہے نا اور اس کے وہ بھورے بن رہے ہیں کیا بولتے گول گول اس کو سائیکلون ٹائپ بھئی آگے نہیں جاؤ زالہ ابھی ریسٹ کے لئے کڑے ہوئے ہیں یہاں پہ آہ زیرو پوائنٹ سے کلومیٹر آگے واہ کیا نظارہ ہے بھائی کیا نظارہ ہے دو پچھس ڈھائی بجھ رہے ہیں ابھی ابھی اس وقت میں کے کے اچھ پہ ہوں اشارہ کرے کر ہم کہلاتی ہے یہ اور آگے رائی کوٹ سے آگے جا کے جو ہے نا اصل کے کچھ سارٹ ہوتی ہے اس پر بڑا مزہ ہاتا تھا ٹائپ کرنے کا آہ رائیڈ کرنے کا سوری پچھلے سے پچھلے سال میں نے یہ نائٹ کے ٹائم پورا کراس کہتا مغرب مغرب کے ٹائم میں پہنچا تھا رائی کو سوری در چلاز زیرو پوائنٹ اور پھر اندھیرہ ہو گیا تھا تو جہاں سے جگلوٹ میں اندھیرے میں گیا تھا بڑا خوفناک سفر تھا وہ بھی کتنے ڈینجرس پہاڑ ہیں کتنے بڑے بڑے پہاڑ ہیں نا بلکل سر کے اوپر اب ایسی جگہ سے آپ جلدی سے جلدی نکل جائیں ابھی اس کے بعد آئے گا پتہ پانی ابھی میں نے بونر داس گورنر فارم کراس کیا یہ بلکل مٹی کے پہاڑ ہے بلکل ہلکی سا پانی لگے گا نا یہ یہاں بہت گندی سلائڈنگ ہوتی ہے یہاں بہت زیادہ تیز ہوا چل جائے تب بھی یہاں پھتر آکے گر جاتا ہے نیچے اوہ بھائی صاحب ہم نے سفید ہو جانا ہے بھائی اس جگہ پہ ہر بندہ سفید ہو جاتا ہے جو بائک پہ آتا ہے یہ ہے المعروف تتہ پانی کا سردرد پیچ تو ابھی ہم بھی سفید ہو جائیں گے جانے جاتے 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 ہمارا تھوڑی دیر کا سٹے ہوگا اور یہ پورا سلائڈڈ ایریا ہے یہ سلائڈنگ کنٹینیوسلی ہوتی رہتی ہے یہاں پہ اس کے وجہ سے یہ اتنا کھلا سا پیچ ہو گیا میرے خیال سے ایک وقت آئے گا کہ یہ میدان بن جائے گا پھولا ایک سائٹ پہ روڈ ہوگا اور دوسری سائٹ پہ لوگ جو ہے کرکٹ کھیلیں گے کردو سفید آدھے تو ہو چکے ہیں اس کو دھتا پانی اس لئے بولا جاتا ہے کہ یہاں پہ گرم پانی کا چشم ہے اور وہ اللہ کی شانوں میں سے شان ہے اوپر سے چشمے کا پانی آ رہا ہے میں دیکھوں گا آگے اگر ٹرافک کا فلو نہ ہوا تو میں اسٹیل کر کے وہاں پہ آپ کو کیپچر کر کے بتاؤں گا آج تو لگ رہا ہے ہمیں شاور لینا پڑے گا اب کچھ نظر ہی نہیں آ رہا آگے تو بالکل ہی اور سٹک ہو گیا ایک نہ ٹیک نہ ٹیک نہ ٹیک نہ ٹک جا یہ ٹرافک نکل لینے تو کیونکہ اس ریت کے اوپر نہ بائیک بہت زیادہ گریول کرتی ہے بہت سلپ ہوتا ہے بھائیک اور اگر یہاں بھارش ہو جائے پھر تو بھائی کچھ مت پوچھو پھر بھائی کو یہ گاڑی کو یوں جائے گا سیدھا یہ تتہ پانی ہے بھائی یہ گرم پانی یہاں سے آ رہا ہوتا ہے یہ رائی کوٹ کا بریج ہے جی اور یہ اوپر ٹریک جا رہا ہے فیری میڈوز کا 39 کلومیٹر ہے یہاں سے جگلوٹ جب تک ویزیبل نہ ہونا روڈ اوور ٹیک نہیں کرنا چاہیے خیر اب جگلوٹ تک پریول کرتے ہیں بھائی جگلوٹ کراس کر رہے ہیں اور سوچار کا ٹائم ہو رہا ہے اب جگلوٹ جنگشن پہ سٹے کرتے ہیں تھوڑے تیر کے لئے گھر پہ کول کرنی ہے تو وہی پر یہ رک جائیں گے کیونکہ وہاں کچھ کیپچر بھی کر لیں گے جو صبح ہم لوگ جگلوٹ جنگشن پہ پہنچ چکے ہیں فیلال یہاں پہ ٹھوڑے دیر کے لئے رکھتے ہیں پانی بغیر اپیتے ہیں دن موف کرتے ہیں آگے ابھی آئے گا جگلوٹ اسکردو روڈ اس ون ابھی 33 کلومیٹر ہے گلگت ٹائم ہو رہا ہے تقریباً پانچ بجے گا پانچ بجے ہیں چھے اور ساتھ دو گھنٹے ہیں ہم میرے پاس دو گھنٹوں میں میرا جتنا ٹیول ہوگا بس ہو سکتا ہے آدھے گھنٹہ اوپر ہو سکتا ہے میرا بلک جب تک مجھے ڈی لائٹ میرے کی میں ٹیول کر لوں گا آکے جو بھی ہوتل آئے گا تو پھر میں وہاں سٹے کر لوں گا ڈیل گیر 45 واہ سکردو ون سکسٹین آئن اور خپلو جو ہے وہ ٹو سیونٹی فور کلومیٹر ہے یہ سکردو جا رہا ہے روڈ یہ والا ہو سکتا ہے واپسی میں شیڈول بن جائے میرا جانے کا ہنزہ ون تھیٹی کلومیٹر ہے مشکل لگ رہا ہے آج کا ہنزہ جانا مجھے موسم بڑا پیارا ہو رہا ہے بھی سامنے دارک لاؤڈز ہیں بس بارش ناؤ باقی خیر ہے آگے تو بھائی سین ہی الگ ہے یہ تو خیر تھوڑا ریزیڈنشل ایری ہے اس وجہ سے میں ٹریول کر رہا ہوں ورنہ آگے جہاں پر ماؤنٹینز آئیں گے وہاں مجھے رکنا پڑے گا کیونکہ پتر بھی آ سکتے ہیں ہوا کا پریشر بہت زیادہ ہے ہم نے سٹریٹ جانا ہے نا پھر پوری بائی کھل گئی ہوئے ہوئے اس کو آئی فون سے کیپچر کرو مضمل کسے سیف جگہ پر میرے خیال سے رک جانا چاہیے مو ٹریول نوٹ اتر جاؤ تھوڑی دیر رک جاؤ پرابلم ہو رہی ہے بائیک جو ہے نا بہت زیادہ ڈس بیلنس ہو رہی ہے آگے پیچھے دیکھ لیں نا سائن بوٹ بھی ہیں کچھ اوپر موسیقی 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 ہے بیٹی فول بیدر دسٹی اس وقت میں کے کے ایش پر ٹیول کر رہا ہوں اور یہاں پہ ابھی باریش ہوئی ہے جو لاسٹ میں آپ کو کیا بجھا رہا تھا نیک اس سائٹ پہ باریش ہو رہی ہے گل گید انٹر ہونے سے پہلے یہ بھی فریش رین ہوئی ہے یہ جو راستہ آگے سے وہ جو نلتر ویلی کو جاتا ہے اور ابھی سنائے نلتر ویلی کا روڈ بھی بن چکا ہے کمپلیٹ ابھی مجھے لگ رہا ہے میں شاید راکہ پوشی بیو پوائنٹ پہ سٹے ہو سکتا ہے میرا گل گیت سے سکسٹی ٹو کلومیٹر تھا ابھی تھرٹی رہ گیا ہوگا تھرٹی کلومیٹر کا میں نے ٹیول کر لیا ابھی تک ابھی تک نہیں رکھی بھائی یہ ایک تھوڑی سی مٹی وغیر آپ نے آ رہی کیونکہ یہاں بھارش ہوئی تھی تو ابھی موسم یہاں تھوڑا سا تھنڈر تھنڈر سا فیل ہو رہا ناران یا خنجرات کیسی تھنڈ نہیں ہیں یہاں پر لیکن نظارے بڑے پی آ رہے ہیں ابھی بیوز کافی اچھے آ رہے ہیں سائیکلسٹ ہر بندے کا اپنا پیشن ہے بھائی کوئی بائک پہ گھنگتا ہے کوئی پیدل ٹیول کرتا ہے کوئی گاڑی میں جاتا ہے اور کوئی سائیکل پہ جاتا ہے سٹھ ٹو ویل کی جو سواری ہے نا مزہ اسی میں ٹیول کرنے کا گاڑی میں بندہ باؤنڈ ہو جاتا ہے نظارے نہیں دیکھ سکتا گاڑی چلائیں یہاں ادھر ادھر کے نظارے دیکھیں بائٹ پہ تھوڑا سا ہیزی رہتا ہے بھائی یہاں پہ سلائڈنگ ہوئی گیا ہے نہیں راستہ ہے تو سئی یہاں آگے خراب ہے ہو 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 سائی سلپری جگہ ہے ہو 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 بھائی اس طرف سے آ جاؤ نا مزامل دیان سے بیٹھنا بہت زیادہ سلپری ہے بائیکر تو چلی جاتے ہیں ہر جگہ سے یہ دراصل وہ ہوتا ہے نا سلائیڈ ہوتا ہے نا جب مٹی اور گارہ اور یہ سب کیچڑ آتا ہے بیسکلی سارا اور بھائی صاحب یہ دیکھو کیچڑ آہ کیسے جائیں گے جائیں گے کیسے جائیں گے کیسے بھائی کیا آپ اترو ٹھیک ہو گیا چلو بھائی اوپر اوپر سے جا رہے ہیں ٹھیک ہو گیا چلو بھائی اوپر 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 ا یہ چیک کرو بھائی یہ ایک دم سلائیڈ ہو کے آتا ہے ہٹو وہاں سے بھائی بھائی صاحب استغفر اللہ توب استغفر اللہ 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 ابھی میرا بھانجا پتہ نہیں کدھر ہے اللہ بڑے مشکل سے جو ہے بائیک آئی ہے بھائی 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 اچھا یہاں اس پاس کوئی ہوتل نہیں ہے اچھا 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 لگ رہا ہے کہ آگے بھی راستہ بند ہے لیکن بائیک والے تو آ جا رہے ہیں السلام علیکم کھلا ہے اچھا اچھا صح صح نیچے سے یہاں سے ادھر سے بھول رہے ہیں دیکھو کیا کہنے ہیں ٹھیک ہے مربانی بھائی یہ بھی بڑا ڈیجرس ہے مزامل فتر دیکھو آئے میں اوپر سے پتہ نہیں کہاں پہنچیں گے یہاں سے ہم ہاں مزامل یہاں سے کہاں جائیں گے ہم بھائی وہ بائیک والا کدھر گیا ہے بھائی یہاں سے اوپر بھائی بھائی میں ٹھیک ہونے سے آتا ہوں بڑے مشکل سے آیا ہوں بھائی ہاں یہاں سے نکالتے ہیں بہت زیادہ بھائی تو کیا ہی ہی لے تو کیا ٹھیک ہی ہی اور funktion یہ پکڑو آگے پہنچو پنیل کے اندر پہنچو پنیل کے اندر جا یہاں پر بھی میں یہاں سے یہ بائیک اس ترکے سے وہ دیکھو نا وہ اس ترکے سے نکالتے ہیں اچھا ایک تھوڑا اندر پانی ہے اصل میں صحیح نیچے پانی بڑا ہوا اندر چلے کوشش کرتا ہوں مزامل جلدی کرو دھکا لگا جلدی کرو دھکا لگا 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 ایک دو تین جلدی کرو دھکا لگا 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 اللہ مستقل اللہ مستقل اللہ اس وقت ہنزہ کا ٹریول ہو رہا ہے اور آٹھ کلومیٹر ہے غالباً راکہ پوشی بیو پائنٹ تو وہیں پر اسٹریک کروں گا پہنچتے ہیں جی راکہ پوشی بیو پائنٹ پہ بھائی آج کا انف ٹریول ہو گیا میرے لئے یہ راکہ پوشی بیو پائنٹ دے کس جگہ سے ہے راستہ مچھے ساتھ ہے جی جی گلگت سے ابھی نہیں کھلا نہیں ٹائم لگ جائے گا اس میں کچھ نہیں کہہ سکتے ابھی میرے خال یہاں سے مشینری شاید ہے اب یہ یہاں سے وہاں جائے گا پھر اس تو وہ تین چار جگہ پہ سارا جو ہے نا وہ مٹ آیا بھائی بہت زیادہ آپ بائیک پہ نکلے ہیں؟ میں بائیک پہ آئے ہوں بس چلے گئے اللہ کا نام لے کے کیونکہ وہ وہ مثال تھی آگے کواں پیچھے کھائی اور ہیں جو ہم نے نکلنا تو تھا اگر آپ کو اسا جگہ پھول لوگ ہے گلگت والا فلاہ بند ہے آپ نے کس طرف جانا ہے؟ ہاں اس سے پہلے ہے اے ایسا راستہ ہے میں یہ ٹننل ایک سائٹس اپن لے پھول Three فیلال یہ پوزیشن ہے یہ ابھی تو میں اسی ہے ہوں ابھی تو نہیں ابھی یہاں سے ایک الیویٹر گیا ہے ابھی ابھی گزرا ہے وہ بد دعا چاہیے آپ کی السلام علیکم اللہ حافظ ٹھیک ہے پنکہ چلے گا نا پنکہ چلا دو بس بھائی آج کا ٹریول اللہ معاف کر یہ میری زندگی کا نا سب سے سمجھیں کہ خطرناک تو نہیں کہیں گے اس کو لیکن بارشوں میں میں آئے ہوں اس دفعہ پہلا ایکسپیرینس تھا میرا مجھے نہیں پتا تھا وہ جب میں نے دیکھا نا کہ آندھی آئی بہت زیادہ میں نے کہا شاید اوپر ٹاپ پہ بارش ہو رہی ہوگی ہلکی پھل کی اور نیچے جب میں کیکیش پہ چڑھا ہوں اپنے ویڈیو میں دیکھا ہوگا کہ ادھر بھی ہلکی ہلکی پانی تھا کیکیش پہ لیکن اوپر زیادہ بارش ہوئی تھی وہ ہلکی سی بارش بھی جو ہے نا وہ اتنا سارا دھیر جو ہے نا کیچڑکہ لے کے آتی روڈ بلوک کر دیتے ہیں تو کل ملتے ہیں آپ سے کل مجھے نہیں پتا میں نے کہا جانے کیونکہ میں نے سوس پہنچنا تھا سوس سے میں نے سوری پسو کون پسو سے میں نے شمشال کر کے واپس پسو میں آکے نائٹ اسٹریک کرنا تھا بٹ ابھی لگ تو نہیں رہا کہ ایسا کچھ ہوگا تو کل کا میں کل ہی بتاؤں گا رات کو سوچ کے تو ابھی ویلاغ کو میں کرتا ہوں یہاں پہ اینڈ آپ سے ملاقات ہو کی کل کے ویلاغ پہ آج ہے سنڈے کا دن ایٹین دسمبر کل ہوگی نائنٹین منڈے ہوگا ورکنگ ڈے بھی ہے تو سب چیزیں منیج کرنی ہے دن ٹریول کرنے ٹریول لازمی کرنے ٹریول لازمی کرنے